موسیقی آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کے مودی حکومت کشمیریوں پر ایک اور کاری ضرب لگائی اور کشمیر سوٹنے والی ہر آواز کو حکومت ہندوستان نے بزور طاقت دبا دیا لیکن کشمیر کے لوگ اپنی آواز بھارتی ایوانوں اور پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس مرتبہ بھارتی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لیا اور اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر بھارتی پارلیمنٹ تک پہنچایا بھارتی چینل دوائر کی ایڈیٹر عرفہ خانم شیروانی نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہوں اور کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد کے حالات اور اس مرتبہ لوگ سبھا کے الیکشن میں کشمیری لوگوں کے حصہ لینے کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب میں رورلہ نے واضح کیا کہ کشمیر کے لوگوں نے بھارتی حکومت کو نہیں بلکہ انہیں اپنی آواز بنانے کے لیے ووٹ دیا کیرے ٹی وی پہ چل رہا ہے سب جگہ پیشنل ٹیلیشن پہ کہ دیکھئے مودی جی کے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے سے جشن منا رہے ہیں کشمیری اور اس لیے ووٹ دیا رہے ہیں آپ نے پروٹیس کرنے کا موقع نہیں دیا جمہوں کشمی کے لوگوں کو آپ نے جنرلس کو انٹیمیڈیٹ کیا یو اے پی اے لگایا بہت سارے جنرلس ہمارے بند ہیں بہت سارے جنرلس کے گھروں پہ چھاپا پڑا فیملیز کو ڈرائیا گیا کچھ بتانے نہیں دیا گیا ابھی بھی بند ہے پی اے لگایا گیا ہمارے پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بند ہے ہمارے ایک ہزار ایک سو سے زیادہ جوان ابھی بھی جلو میں بند ہے جن میں پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہے سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہے جن پہ پی اے لگایا گیا اور ٹائلز ابھی بھی ہے نہیں آپ کو گیدر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی پچھلے پانچ سالوں میں اگر آپ نے پولیٹیکل گیدری کہیں پہ کرنی چاہیے آپ کو گیدر ہونے کی اجازت نہیں دی گی آپ کو ایک مومنٹ چلانے کی اجازت نہیں دی گی کشمیری لوگوں کو اس حد تک ڈرائیا گیا کہ وہ سٹیٹس اگر چڑھاتے تھے ان پہ پی ایسے لگایا جاتا تھا تو دیر وز نو ادھر وی فور دن اگر واتس ایپ سٹیٹس بھی لگا دیں یا فیس بک پوست ایک ایمو جی چڑھایا ایک ایک کشمیری سٹیزن نے اس پہ پی ایسے لگایا گیا تو آپ نے بات کرنے نہیں دی فورچنیٹلی اس الیکشن کے ذریعے جمعہ کشمیر کے لوگ وہ بات کر پائے جو بات آپ نے کرنے نہیں دی اور جو ان کا جذوہ سینٹیمنٹ دبایا گیا نوجوان کشمیری رہنما نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں نے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے خلاف ووٹ آف پروٹیس دیا ہے یہ ووٹ آف پروٹیس ہے میں نے کیمپیننگ میں جا کے کہا خود اس ووٹ کے ذریعے پروٹیس کیجئے اور بتائیے کہ ہم تین سو ستر کے ابروگیشن کے حق میں نہیں ہے آپ ووٹر سے آج بھی جا کے پوچھے کہ آپ نے تین سو ستر کے ابروگیشن کے حق میں ووٹ دیا ہے اس کے خلاف ووٹ دیا تو سٹریٹ پہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ووٹ ان پروٹیسٹ ہے تین سو ستر کے ابروگیشن کے اگینس ووٹ ہے عرفہ خانم نے روح اللہ سے پوچھا کہ کیا انہیں اب بھی امید ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر بحال ہو سکتا ہے حالانکہ بھارتی سپریم کورٹ اس کی منسوخی کے فیصلے کو جائز قرار دے چکی ہے مجھے بتائیے کہ اب آرٹیکل 370 میں بچا کیا ہے آپ مقدمہ تک سپریم کورٹ میں ہار چکے ہیں سپریم کورٹ نے اس کو سیٹل کر دیا ہے 370 کیسی گزری کہانی ہے آپ اسے بار بار کیوں دہرا رہے ہیں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اسی سپریم کورٹ نے تین بار اس ججمنت سے پہلے تین بار ججمنت دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ تینوں ججمنت چیک کیجئے 370 has adopted a permanent feature 370 is a permanent feature in the constitution of India اب یہ permanent بن چکا ہے یہ تین ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے اس سپریم کورٹ سے پہلے تو اگر بی جے پی کے لیے اور ان کی like minded parties کے لیے تین ججمنٹس سپریم کورٹ کے کافی نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ 370 اب permanent ہے تو ہمارے لیے ایک ججمنٹ کافی نہیں ہو سکتا یہ کہنے کے لیے کہ یہ permanent ہے روح اللہ نے مزید کہا کہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی بربریت اور کشمیریوں کی آواز کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے دبانے کے ہولناک نتائج نکلیں گے 1953 میں اسی طرح کا ایک کام کیا گیا کانگریس کی طرف سے سینٹر کی طرف سے ہماری اٹانومی چینی گئی پرائم منسٹر شیخ عبداللہ صاحب جو تھے مرہوم ان کو بند کیا گیا اس کے بعد چالیس سال تک اسی طرح کا ماحول تھا کشمیر میں but what happened جو کشمیر کے لوگوں میں گصہ تھا وہ چالیس سال کے بعد اوبر کے آ رہا ہے so do not get fooled 2019 میں ہم نے جو کیا یہ اب جو حالات یہ permanent ہے the people of جمہور کشمیر have a sense of defeat وہ وہاں پہ اس وقت وہ یہ silence ہے in surrender اور یہ بہت بری silence ہے موتی اور اس کے ہماری مقبوضہ جمہور کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھارت کی تمام اقلیتوں کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کی مثال ایک آتش فشا جیسی ہے کشمیریوں اور بھارت کی تمام اقلیتوں کے دلوں میں پکنے والا لاوہ جب باہر نکلے گا تو نہ صرف مودی حکومت کو لے ڈوبے گا بلکہ پورے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے موسیقی